تمہارا دن نہیں بھارا چھے ڈیسمبر سے پیدا کریے یہ خانون نہ جو بندیوں کے مفات میں ہیں میرے پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر کرتا ہوں کہ آپ سب خیرست ہوں گے میرے عزیز مسلمانوں وقف بورٹ کی مخالفت میں جو ایمیل سنٹ کرنے کے لئے مسلمانوں سے کہا گیا تھا اس کے لئے صرف دو دن باقے بچے ہیں صرف دو دن رہ گئے ہیں تو میرے معدبانہ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ایمیل سنٹ نہیں کیا ہے وہ ضرور سنٹ کر دیں تاکہ ہماری مساجد ہمارے خانکاہے ہمارے درغاہے یہ سب ان سب چیزوں کی حفاظت ہو سکے آج میں آپ کو ایسے ساپ کے ایک ایسے تقریر سنانے والا ہوں جس کو سن کر آپ کی آنکھوں سے آسو جاری ہو جائیں گے اگر آپ کی دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہے تو واقعی آپ کی آنکھوں سے آسو جاری ہو جائیں گے اور اس تقریر کے بعد آپ کو میں ایمیل بھیجنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا جن لوگوں نے ابھی تک ایمیل سنٹ نہیں کیا ہے ان کو میں طریقہ بتاؤں گا اس طریقے سے آپ جو ہے جی پی سی کمیٹی کو اپنا ایمیل سنٹ کر سکتے ہیں پہلے آپ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد میں آپ سو آت کرتے ہیں اور آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں آخر تک ضرور دیکھیں واقعی آپ کی آنکھوں سے آسو جاری ہو جائیں گے یہ کونسی تمہاری محبت ہے یہ ہماری زمین ہے ہماری جائداد ہے اللہ کے نام پر اس کا مالک اللہ ہے تم ہم سے چھیننا چاہ رہے ہو تمہارا دل نہیں بھرا چھیڑی سمبر سے تمہارا دل نہیں بھرا دلی کی سرکوں پر ہمارے خون کی حولی کہنے سے تمہارا دل نہیں بھرا ہمارے بچوں کا انکاؤنٹر کرنے سے تمہارا دل نہیں بھرا بلڈوروں سے ہمارے گھروں کو توڑنے سے تمہارا دل نہیں بھرا ہمارے بچوں کے سروں سے اجاب کھیتنے سے تمہارا دل نہیں بھرا ہم کو اس ملک کی شہیت ختم کرنے کا قانون بنایا اب تم ہم کو ہمارے وجود کو مکتانا چاہتے ہو خدا کی قسم ہم نے وجود کو مکتے نہیں جائیں گے انشاءاللہ میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میری آپ صدب انگزاری سے کہ مہراشتہ کے سمبل انتخابات آنے والے ہیں میں آپ شپیل کر رہا ہوں جو لوگ وفقی جائدادوں کو برباد کرنے آ رہے ہیں آپ اور ہم مل کر ان کو انشاءاللہ برباد کر دیں گے سیاسی طور پر میری آپ سے اپیل ہے کہ میں یقیناً کہہ رہا ہوں کہ اس مہراشتہ کی ویدھان سوا میں آپ کو امتیاز جلیل کو اور مندلس کے نمائندوں کو بھیجانا ضروری ہے تمہاری آواز ہو اگر تمہاری آواز نہیں ہوگی تو کون آواز اٹھائے گا تم نہیں دیکھتے پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے تم نہیں دیکھ رہے پارلیمنٹ میں کون پکار رہا ہے دیوانوں کی طرح کہ تم کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ کس کے کلیجے میں سینے میں کس کی آنکھ میں آسو ہے جو تب تب کر دیکھ رہا ہے کہ میرے بربادی کا قانون میرے آنکھوں کے سامنے بنایا جا رہا ہے کون ہوگا تمہاری آواز کو چھوڑو ان چیزوں کو کبھی اپنوں کو بھی تو اپناو اپنے بھی اپنوں کو تو سمجھو جو تمہارے لئے دن و رات محنت کر رہے ہیں ان کے آواز بنا کر بجاؤو یقیناً ہرانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہرائیں گا انشاءاللہ تعالیٰ مگر ہرانے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ تم اپنی آواز کا گھرہ گھوٹ تو تم اپنی آواز کا گھرہ گھوٹ کر کیسے دوسروں کے سر پر تاز رکھ سکتے ہو جو بتاؤ یہ تو نہیں ہو سکتا میرے بھائی تو میری آپ سے گزاریش ہے کہ اس بات پر بھی آپ غور کر یہ ہم لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور اگر موڈی یہ قانون بناتے ہیں تو جیسا کہ پرسول اللہ بورٹ نے فیصلہ لیا کہ اگر احتجاج ہوگا موڈی جی تو آپ ہمارے وجود کو مٹانا چاہ رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ میں روٹ پر آ کر اپنے آپ کو ختم کر لوں مگر اپنے گھر میں بائیت کر اپنی جائدادوں کو چیننا نہیں دیکھ سکتا جو اللہ اس کا مالک ہے میں گھر میں بائیت کر نہیں دے سکتا کہ جس کا مالک اللہ ہے اس کو جائداد کو چین لیا جائے یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی آپ کو اگر قانون بنانا ہے تو روزگار دو قانون بنانا ہے تو مہیراؤں کو بچاؤ ارے کیسا ہمارا ملک ہو چکا ہے کہ اجین میں بیچ سڑک پر فتپات پر ایک ظالم شیطان ایک خاتون کی اسمتریزی کر رہا یہ کیسا ہمارا دیش ہو گیا ہے یہ گاندھی کا ملک یہ آزاد کا ملک یہ امبیت کر کا ملک کہ وہ اس کا ویڈیو نکال رہا ہے اسمتریزی کا یہ کیسا ہمارا وطن ہو گیا ہے جب ہم نے انگریزوں سے کھندے سے کھندہ ملا کر جلیانوالا باغ میں اپنی جانوں کو دے دیا ہم نے کالا پانی کی سزائے ہمارے ہندو بھائوں کے ساتھ کہتی آج ایک اشرف منیہر کو ٹرین کے ڈبے میں پیتا جاتا ہے تو کوئی اوف نہیں بولنے تیار بچانا تو چھوڑو کوئی اوف بولنے کے لئے تیار نہیں ہے یاد رکھو جب آپ اپنی لڑائی نہیں لڑیں گے کوئی تمہاری لڑائی نہیں لڑے گا تمہاری لڑائی تم کو لڑنا پڑے گا تم ستر سال سے سوچ سوچ کر دھوکہ کھا چکے ہو کہ کوئی اور ہماری لڑائی لڑے گا نہیں میرے بھائی تاریخ مگر نام لکھا جانا ہے تو یہ وقت ہے اپنی لڑائی لڑنے کا یہی وقت ہے اپنے اوٹ سے اپنے نمائندوں کو اور انگاباد سے بھی جانے کا تو میری آپ تمام سے گزاری سے کہ آپ پرسنلہ بورڈ نے جو آپ کے سامنے بات کہی ہے آپ جائنڈ ورکنگ کمیٹی کو اپنے اعتراضات اپنا پروٹیسٹ ای میل اور پوسٹ کے ذریعے بھی جائیے پندرہ سپٹیمبر آخری تاریخ ہے اور اللہ سے کسرت سے دعا کریے کہ پروردگار تو ہم کو ہم کو زندہ رکھ کر یہ نظاریں مد دکھا کہ ہماری زمینیں جس کا تو مالک ہم سے چھین لی جائیں اللہ سے ہم گرگڑا کر سر بزسود ہوئے سے گرگڑا کر بھیق مانگیں اتحاد پیدا کریے یہ خانون نہ جوبندیوں کے مفات میں ہے نہ بریلویوں کے مفات میں ہے نہ اہلِ حدیث کے مفات میں ہے نہ بوری سماج کے مفات میں ہے نہ اتنا شریع شیعہ کے مفات میں ہے نہ آگا خانی شیعہوں کے حق میں ہے کسی کے حق میں نہیں ہے یہ صرف اور صرف موڈی جائیدادوں کو چھیننے کے لیے قانون بنا رہے ہیں اللہ ان جائیدادوں کی حفاظت کرے اللہ ہم کو اتنی اتحاد پیدا کرے کہ متحدہ طور پر اس خانون کو روکیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ایسے حکومتوں کو ایسے پاکیوں کو اللہ سیاسی طور پر انتخابات میں ان کو شکست دے بدترین شکست دے واخرہ دعوان الحمدللہ رب العالمین میرے عزیز مسلمانوں ابھی آپ نے اویسے صاحب کو سنا اگر آج بھی ہم ایک نہ ہوئے تو پھر کب ہوں گے یہ کسی سننی دیوبندی اہلی حدیث شیعہ کا ماملہ نہیں ہے بلکہ اگر آپ اپنے خان کا ہوں اپنے درسگاہوں اپنے درگاہوں کو بچانا چاہتے ہیں تو ہم سب کو مل کر ایک ساتھ کھڑے ہونا ہوگا آپ جو اسکریم پر یہ بارکورٹ دیکھ رہے ہیں اس کو اسکین کر کے بھی آپ ایمیل بھیڑ سکتے ہیں بننا میں آپ کو ایک لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس پر جا کر آپ ایمیل بھیڑ سکتے ہیں کرنا کیا ہے آپ کو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیز مسلمانوں کرنا آپ کو کچھ نہیں ہے صرف جو آپ کو ڈسکرپشن میں لنک ملے گا اس پر آپ کو جانا ہے کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ کو جو ہے اس پر اپنے نام لکھنا ہے ایک option آئے گا نام لکھنے کا وہاں پہ آپ کو نام لکھنا ہے اور نام نکھلے کے بعد سنڈ ایمیل پر بھیڑ دینا ہے جہاں پہ لکھا ہوئے سنڈ ایمیل پھر اس کے بعد میں اس کو بھیڑ دینا ہے سنڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کا وہ ایمیل جی پی سی وقت بورڈ کو پہنچ جائے گا بس اتنا سا کام ہے تو میرے عزیز مسلمانوں جن لوگوں نے ابھی تک یہ ایمیل سنڈ نہیں کیا ہے وہ ضرور ضرور سنڈ کر دیں تاکہ ہم اپنی درسگاہوں اور درگاہوں اور مزارات کو بچا سکیں ورنہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا بہت برا انجام ہونے والا ہے